انہوں وغیرہ بنا رہے ہیں یہاں پہ کتنے سارے ڈیمپرز کھڑے ہیں اور یہ پیچھے وائٹ سٹون ہے ہیلو گائز کیسے ہو سب لوگ امید ہے سارے سستفٹ اور مست ہوں گے آج کا ولوگ میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنی شاپ سے درمکن سنگلدان کے جو ویوز ہیں اس راستے میں سین ہونے والا ہے آج وہ سین بھی میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اگر ہو یا تو بتاؤں گا پکا بتاؤں گا آپ لوگوں کو تو کچھلا جو ولوگ تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا اتنی محنت کری میں نے اس ولوگ کو 45 سے 45 گھنٹے کے قریب میں نے اس کو بتایا لیکن وہی ولوگ خراب ہو گیا بات میں مجھے خود سمجھ نہیں آرہی ایسا ہوا کیا اس کو خراب نہیں ہوا ہے ایک چلی وہ ایک جگہ اٹک جاتا ہے وہاں سے آگے پھر وہ اس کو پلیئر نہیں ہو رہا ہے لیکن اوائس آتی ہے لیکن وہ پلیئر نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کچھ تو مجھے کمینڈ میں بزرور بتانا ایسا کیا ہوا اس میں تو چلی کوئی بات نہیں آج کے ولوگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس میرا ولوگ آج ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ اپنی شاپ سے آج میں نے بائک اتنی چپ کھائی ہے ابھی شوریم سے نکال لیا گا پوری بائک دکھا ہوں گا آپ کو کنگا سے آگے نکل رہا ہوں تین ایک آج تیڑا ہونے والا میں آج مجھے کھلنے جا رہے ہیں ہم لوگ بٹا بٹا آپ لوگ جانتے ہیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں میرے جو پلیئرز ہیں وہ چلے گئے آگے تو مجھے تھوڑا قام تھا اس لئے میں تھوڑا پیچھے رہے گا سامنے جو ارہا دے رہے ہیں اس کی طرح مست لگ رہا ہے تو یہ ہاں دریا کے اس پار کا ہم بریہ کے اس پار رہتے ہیں بریہ کے اس پار بریہ کے اس پار ایسا والا سیر ہے میرے پیشے گاڑی بھی آرہی ہے ہارن وگرہ کچھ نہیں دے رہا ہے میں تو اپنی سائیڈ میں ہی تھا لیکن پھر بھی ہارن مارنا چاہیے سامنے جا رہے ہیں سومو سنگل نام کی میں جا رہا ہوں اس کے پیچھے پیچھے دیکھو سین کے طرح مستہ یہاں سے دکھنے میں بھی مزا آتا ہے چلے میں آج تو جائے بھی مزا آتا ہے اس لئے کیونکہ میکنم پڑا ہوا ہے لیکن بیچ بیچ میں یہ اکھڑ سا گیا کچھ اچھا تہلے والا ڈالا ہوا تھا وہ اچھلی گرمی میں ڈالا ہوا تھا وہ بھلا اکھڑ تھا گرمی میں پوری طرح سے سیٹ ہو گیا آج یہ اچھلی اگستمبر میں ڈالتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ بھائی لوگ اپنے کھانا کونوں وغیرہ بنا رہے ہیں مست مزے سے اس موڑ پہ بہت جاگہ لوگ آتا ہے بنانے کے لیے بہت جاگہ لوگ آتا ہے انجوائے کرنے کے لیے یہاں سے اوپر جاتا ہے کبھی کبھار اس سائیڈ رہا گونے شونے یہاں پہ جگہ اچھی ہے یہ کوئی باہر سے گاڑی آئی ہے جے کے بیس کو سپیشلی آئی ہے ان کو کسی کو براث کرنے کے لیے سمجھر گاڑی آئی ہے گاڑی بڑی بڑی گاڑی ہوت گئی ہے مزے آتا ہے اس گاڑی کو چلانے کا بھی کچھ الگ ہی مزے ہوتا ہے میں نے چلائی بھی آئی ہے تو ہمارا بھائی لوگ ایک جو ہے یہاں سے کافی انجوائی آتا ہے مزے روڑ پر چلنے کا نا جو کروز ہوتا ہے نا لیکن گان سے چلنا چاہے بڑا مزا آتا ہے روڑ پر چلنے کا اتنا بڑا مکچر ہے کمپنی شمپنی کا مکچر اسی میں وہ جو بناتے ہیں نا یہ وہی ہے اسی بس شاہید یہاں پہ خراب ہو گئی ہے کیونکہ آپ پہ کوئی سواری شواری اس میں بھی ہے خراب گائز آج میں آپ لوگوں کو بتانے والے میں میرے ساتھ ایک سین ہوا تھے یہاں پہ آج سے قریباً چھے سال پہلے ایک سین ہو گیا تھا لیکن اس دن ایک چلی جو ایک ایسے چھو تھے یہاں کے رجوری کے وہ بھرمکل میں ڈیوٹی تھے ان کی میرے بہتن پلیس والے نوان میں تھے انہوں نے مجھے اشارہ کیا جانے کو تو نہ نکل آیا کسی ایسے چھو نے بولا بھائی اس کو پکڑو تو کس نے جانے دیا وہاں پہ آیا وہاں سے تو پیچھے انہوں نے بھرمکل کر دیا تھا میں نے اتنے زیادہ گوھر نہیں کیا اوپر ہی مجھے پولیس والے روکنے کی کوشش کی پر میں نہیں رکا مجھے لگا یار اب کیا نیچے جب چھوڑ دیا وہاں پہ اسچوں نے جب چھوڑ دیا مجھے اپکھلایا وہاں سے تو آگے پہنچا انہوں نے کال کر دیا تھا آگے رانبان سے سونے میں دو پولیس والے آرہے تھے ایک میرا مین مہا تھا ایک liberogان تھا انہوں نے مجھے یہاں پیچھے وہاں پہ وہاں پہ بھجری تھی بہت زvellی تھی وہاں پہ پیچھے جگہ نہیں تھی نکلنے کی مجھے سنگل قوہم چھوڑ دیا انہوں نے مجھے روکا وہاں پہ بھائی ننے تھی انہوں نے بھائی حیثا پوچھا کیا مسئلہ ہوا ایسے ایسے میں نے ان کو بتایا سیدھے سے بتایا ملے پہ انہاں پہ ایک بڑا ہی سٹوری سے مجھے جانہ نہیں دیا پھر میں نے بائیک سٹارٹ کی میں نے کہا بھیا مجھے جانے دو مجھے روک نہیں پاہو تو میں نکل آیا پہا ایسا سی سکنے ہو گیا تھا میرے ساتھ ایک بار تو بھئی یہاں پہ بڑا ہی زیادہ خطرہ باتا ہے بہت خطرناک سیز ہوتا ہے یہاں پہ بری بار گاڑیاں نیچے گئے یہاں پہ ایک بار دن پر بہتی بڑا دن پر لوہ دن پر نیچے گیا تھا مطلب رکنے کا بھائی کوئی چانس نہیں تھا یہاں پہ لیکن اب پتہ نی لکی بندہ آیا ہے اس کو راستک نہیں آئی ہے وہ بندہ یہاں پہ رک گیا نیچے دن پر دن پر لے کی یہاں پہ رکا ہے دیکھو کتری بیانک جگہ ہے یہاں پہ رکنے کا تو ملکہ کچھ نہیں بناتا ہوں یہ چھوٹا سے پتھر بھی جائے گا تو وہ بھی نکل جاتا ہے وہاں سے ہاں میکس میں بارش وگرہ پڑتی ہے تو وہ میکس میں یہاں پہ بندی رہتا ہے دنس جاتا ہے نیچے جی تو ایسا مطلب روڑ کافی جیگہ یہاں پہ خراب رہتا ہے ہر بار جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے پرابلم ہے بکتہ تو مگرہ آنا جانے میں بڑی ساری پرابلم ہوتی ہے چلو ہمیں تو زیادہ ایتنا آنا جانا نہیں ہوتا لیکن جو آتے جاتے ہیں ان کو بڑی دکھتا آتی ہے اگر میں اگر یہاں پہ ایڈیو سٹیشن اس کو ایک بار اچھے سے بنایا میاں نو پرابلم پھر ایک دم مزہ آتا ہے چلنے میں یہاں سے ایک اور چیز دکھاتا ہوں اور جو سامنے اس سوالی سائیڈ رہا ہے جو سمبڑ ایریا ہے ان کو تو بہت ہی زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے یہ دیکھو یہاں سے سمبڑ والا ایریا اگر یہاں پہ روڈ بنایا جا ہے صرف پانچ منٹ کا راستہ یہاں سے وہاں ہے گوپرو سے بنا رہا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس ٹونٹی ٹو سے دکھاتا ہوں تو گائز یہ میں جیسے بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کیونکہ گوپرو میں زوم نہیں ہوتا ہے تو یہ نیچے دیکھ رہے ہو آپ لوگ یہ یہاں پہ کتنے سارے ڈیمپرز کھڑے ہیں اور یہ پیچھے وائٹ سٹون ہے یہاں پہ یہ وائٹ سٹون ہے یہ ہی جمو جاتا ہے سامبہ کٹھ ہوا وغیرہ یہ ہی جاتا ہے اور ان لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے وہ وہاں سے ہو کے بہت زیادہ دور قریباً کوئی بیس پچیس کلومیٹر ایکسٹرا پڑتا ہے اور بہت ہی خراب روڑ بہت یہاں سے روڑ بنایا جائے نا پانچ منٹ سے بھی پر نہیں لگے گا دلکل تو بریج اگر بنائیں گے یہ لوگ پانچ منٹ کا راستہ رہے گا یہاں سے لوگ ایسی چیزیں دیکھنے کو بہت مزا جاتا ہے اور جو باقی جو میں کہہ رہا تھا سنبڑ والا ایریا ہے جو یہ سامنے دیکھ رہے ہو گھر تو ان کو بھی بچاروں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اس طرف سے ہو کے تو پیچھے جانا پڑتا ہے کافی زیادہ اگر ان لوگوں کے لئے بھی ایک اگر یہاں پہ بریج بن جائے نا تو ٹریول ان کو کرنا پڑتا ہے ڈھائی یا تین گھنٹے میں وہ ان کو بیس یا پچیس منٹ میں ہو جائے گا یہاں سے بڑا پرانا مندر ہے اور یہاں پہ ہر سناتن دھرم اور اپنے اپنے دھرم کا پوجن کرنا چاہیے کسی مذہب کے بارے میں غلط نہیں بولنا چاہیے کبھی میں مسلم ہوں اور میرے جو فرنس ہے بہت زیادہ دھرم سے میرے بہت زیادہ فرینڈ ہے مسلم شاہد کام ہی ہے میرے فرنس تو سناتن دھرم کے بہتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا مل جول کے رہنا چاہیے چار دن کی لائف ہے یار اس میں بھی اگر آپ یہ وہ کرو گے تو that's not good ڈیار تو اس میں گھر دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو یہ والا گھر جو سامنے دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ایک جدیش نام کا لڑکا رہتا تھا اور اس نے شادی کی تھی کنگا میں جہاں پہ میری شاپ ہے اس لڑکی نے اس بندے کو ماندب وہ بڑا کروڑپتی بندہ ہو گیا تھا ماندب کافی زیادہ ارننگ میں آ گیا تھا وہ تو اس کو اپنی وائف نے نا مروا دیا یہاں پہ آج سے کریے بن چار سال پرانی بات ہے اس نے بندے دو تین لائے رات کو اس کو مار مور کے تو فینک دیا اس کا اچھلی افیر کہیں اور چل رہا تھا تو ایسا سین تھا اس کا تو گھنے میں آیا کہ افیر کہیں اور چل رہا تھا دیکھو کچھ تو گڑ بڑ ہوگی تب ابھی وائف نے ہزمن کو مروا دیا مار کے تو گاڑی اس کو سکھائی تھی چلانا اپنی وائف کو اس بندے نے مطلب اتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے لو میریش کیا تھا اس نے تو اسی لڑکی نے گاڑی اٹھائی چلائی تو آگے سے گاڑی کے سمیت اس کو نیچے فینک دیا روڑ سے نا کافی نیچے فینک دیا اس کو بعد میں جو پولیس کہا چھوڑ دی ہے بھائی پولیس بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے وہ لڑکی نے بھی مروایا تھا اس کو اس کو نے کچھن میں بھی ایسی لگا کے دیا تھا اس کا ایک لڑکا ہے بڑے وہ آئی تنک ایٹین ایرز کا ہو جائے گا تو اس کو وہ پروپرٹی شاہد اس کے نام ہو جائے گی تو لڑکی کا جو باپ تھا وہ بھی انوالو تھا ایٹینک اس نے ایک اور بند باپ تھا وہ بھی انوالو تھا اس میں تو باقی میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں یار ایسے بڑا مست ہے یار یہاں پہ اتنا صحیح ہے نا کسم سے یہاں پہ مطلب ایک پوائنٹ پہ شواب ہے اس کی تو اچھا ہے اس طرح بھی نظر پڑتی اس طرح نیچے دیکھ رہو آپ لوگ یہ ہے نیچے دھرمکونڈا ایریا یہ دیکھو دیکھ رہو آپ پولیس ٹیشن یہاں پہ بڑی اچھی پولیس ہے ہم نے کبھی کسی کو تاغن ہی کرتی ہے بلے وجہ میں گیا بھی ایک دو بار اپنے ملو ڈاکومنٹس وغیرہ کچھ ہوتا ہے کریکٹر وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو بیسے میں بیڈ کریکٹر ہو نہیں پر کبھی کو بار لگ جاتا ہے کہیں دینا ہوتا ہے کوئی پیسا ہوسا مانگا میرے سے ایسا کبھی نہیں یہ دیکھو پہ روڈ کتنا مستا ہے ایسا لگتا ہے کہ فورگے پہ آگیا ہوں نیچے دیکھ رہے ہو بھائی سین ایک اور سین ہے یہاں پہ لڑکے کا سین ہوا ہے میں تو بڑا بڑا در گیا ہوں تب سے میں تو دیکھنا نہیں چاہتا کسی کی طرف جب سے وہ سین سن رہا ہوں میں میں تو یہاں پہ لڑکا جے سی بیڈراغر تھا پاکستان شاہید بات کرتا کسی سے مجھے سی بی آئی دہلی سے آئی تھی اس کو پکڑ کے لئے لیا یار بھائی میں تو بڑا ڈر گیا ہوں بھائی تب سے کسی سے بات نہیں کرتا کسی سے بات نہیں کرتا کسی سے بات نہیں کرتا کسی جو اوپر اوریا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سامنے وہاں پہ یہ گوپرا میں زون تو نہیں ہوتا یہ گاندری والا اوریا ہے دیکھو یہاں پہ آ جاؤ دھرمکونڈ ادھر سے جب چل کے جانا ہو اتنا دور پڑتا نہ ہو تو اگر یہاں سے جاؤ پیدل چل کے تو قریبان آگا گھنٹا لگتا ہے اگر گاڑی میں جاؤ تو ایک گھنٹا لگتا ہے بڑے اتنا دور بڑتا ہے یہاں سے تو یہ سامنے جو ہے ٹنگر ٹنگر بولتے ہیں یہاں پہ ٹنگر بھی بولتے ہیں یہاں پہ تو یہ اوپر ہے گاندری آگے اس کی پیشی جاؤ تو کبھی آ جائے گا تو اس سے آگے چلے جاؤ تو بھٹنی آ جائے گا اس سے آگے چلے جائے تو لانتر پنچاری آئے گا اس سے آگے چلے جائے تو ادھمپور آئے گا اس سے آگے چلے جائے تو جمو آ جائے گا یہاں پہ دائندرس کروز ہے یہاں بھی آتا کافی چلے گا خطرہ بھی ادھر زیادہ ہے تو یہ ہمارا کمپنی کمپنی کا ہے یہاں پہ سیٹ اپ ہے تو بھائی یہاں سے گول ہے 32 کلومیٹر کی جو اگنس گاڑی ہے سامنے جو دکھائی جاری ہے آپ لوگوں کو کافی اچھی گاڑی ہے یہ بھی کلورنس سے کافی اچھا ہے اور اس میں سپیس بھی اندر بہت زیادہ ہے کھلی گاڑی ہے تو بات کے بات مجھے تو اچھی نہیں لگتی لیکن اس کا جو گرینڈ کلورنس مجھے اچھا لگتا ہے اور سپیس جو اس کی اچھی لگتی ہے اور جنرین ریٹ ہے ایک آم انبہ بھی افورڈ کر سکتا اس کو بھائی لوگ ابھی کھانے والے ہیں ہم میں کی آج ہم نے سٹا جیتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ہم سٹا کلنے والے آج تو ہم نے تگڑا سٹا جیتا ہے آج میں نے ورزاہید نے آج زبردس اٹیک مارے بھائی مجھے تو آ بھائی ہم کھانے والے ہیں ازرو کے پاس میں کی جیت کے نکل پڑے ہیں ہم نے واپس درمکون کے موڑوں میں ابھی تھوڑا ہم سپیڈ بڑھاتا ہے تو وہ دیکھ لے بھائی مزہ آجاتا ہے بھائی یہاں سے چلنے گاڑا بھائی 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 ایک دن بھائی مزہ اس پہ آجاتا چلنے کا بھائی 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 ایٹ بھائی آپ موسیقی 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 باہا.. سکوٹی پہ.. باہا میری لئے درہا ہے کہ سکوٹی رکھی ہے گیا سکوٹی ہوں گیا گیا سلام گلے گیا بھائی دلی نے راستہ پاک دیا میرا باہا ہم دیکھی ہے کہ بلی بلی پہ بھروسا نہیں ہے اللہ بہت کھانوز لوگ ابھی ہم پوچھنے گیوں کو کچھ دیگر میں کنگا ہوں آپ کو مزہ آگیا آج کھیلنے میں کافی ہے جو سیل ہیا تھا بھائی اس لڑکے کا جگدیش کا یہاں سے نیچے فنکی ہوئی تھی انہوں نے نیچے سیتھا بریہا ہے دھائیو تین کلومیٹر ہے یہاں سے نیچے بعد میں ان کو جیون کے گھرہ ہو گئی تھی ان سب کو جو بھی ان میں اس میں انوالو تھے بیری کا تو کیا بھی روزہ کریں گا شادن کے با لگے سوبر جائے تو بھائی لوگ ابھی پہنچ گیا ہوں میں گر کچھ ہی ٹائم میں میں نے کھانا چاہنا کھایا تو آج میں نے جو ہیئر کٹ ہے اپنا اپنے بال بلکل چھوٹے کر دیا یہ دیکھ رہے ہو آپ سائیڈ سے بلکل میں نے پلان کر دیا تو باقی آئے سردیو میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لمبے بالوں کو مینٹین کرنا تو بوئیز اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا اور شیئر بھی کیا کرو بھائی کی سپورٹ کرو سبسکرائب کرو ویڈیو دیکھتے ہو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرو تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب دیکھے لئے گوڈ بائی